یہ وہاں کو ایک سرکمسٹانسس کریٹ کیا گیا ہے کہ یہ مسلمانوں کا ایک وحی آر جی ڈی ہم درد آپ لوگوں کو نظر آیا ہے جی تو سب میڈیا والے کو خرید رکھے ہیں اس لئے خرید رکھے ہیں کہ بھائی ہم کو نہیں خریدے ہیں چلی آپ خریدتے تو آپ کے پاس نہ آتے ہیں آپ بننی کی سرکانہ آتے ہیں چلی آپ علم سنکھیک سے ہیں مسلمانوں کا آر جی ڈی میں کیا بہت ہے دیکھیں آر جی ڈی جو پاٹی ہمارے ساتھ جو شخص موجود ہے وہ آر جی ڈی کے سنکھیک کے پردیش 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 ہے پٹھنا سے چل کے آئے ہیں گیا دیکھنے کی ہماری تعداد مطلب پاٹی میں کیا ہو بہت بہت دھنیباد اب گیا ہے کہ پاون دھرتی پہ آئی ہے تھوڑی ہندی کمزور ہے میرا مطلب موش اور گیان کی دھرتی پہ آپ تشریف لائے ہیں کیا بولا چاہے ہیں سب سے پہلے تو آپ کے چینل کو بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں دھنیباد کرتے ہیں اور آپ نے جیسا کہ آپ نے کہا کہ تجسوی عدب کی سرکار جب سے آئی ہے تب سے دھاندلی ہو رہی ہے دیکھئے تجسوی عدب کی سرکار نہیں ہم نے نہیں کہ یہ آروپ لگ رہی ہے یہ جو آروپ لگ رہی ہے آپ لوگ میڈیا کے بندوں ہیں ٹھیک ہے آپ کسی پہ کچھ بھی آروپ لگا سکتا ہے لوگ کسی کو کچھ بھی بول سکتا ہے لیکن اتنا جان لیجے کہ جو تجسوی عدب کے نیتر میں جو سرکار بنی جو سرکار ابھی چل رہی ہے مانیے مقمنتری سری نتیش کمار جی اور ہمارے مانیے مقمنتری سری عدب جی کے نیتر میں جو سرکار چل رہی ہے یہ سرکار بے روزگاری کو دور کرنے کی سرکار ہیں روزگار کا تو بمپر کھلا ہے سارے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے ہر چیز میں بحالی ہو رہی ہے اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا ہے اب پورے بحال میں تو روزگار ختم ہو رہا ہے اور اب ہم لوگ کا ایمبیشن ہے دوہزار چوبیس کے لے کے چوبیس کی تیاری میں لوگ لگے گئے ہوں راشتری جنتہ دل جو ہے پرخند سے لے کے پردیس استر تک مضبوط کرنے کا کام کیا جا رہا ہے جو بھی لوگ ہیں توڑ توڑ جو ہے راشتری جنتہ دل کی بات کو ویچار کو جتنے بھی پچھلا ہوا تو پچھلا ہوا سنکت سماج کے لوگ ہوں سبھی لوگوں کو ایک پیٹ فارم پہ لاکر دوہزار چوبیس کی تیاری ہے کہ نیہ گر بندن کی سرکار کو لانا ہے اور باقی موڈی کی سرکار اکھاو ٹکنا ہے آپ کو لگتا ہے موڈی کی سرکار کو آسانی سے اکھاو ٹک دیجئے گا بلکل آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہوگا لیکن دیکھیں آنے والا سمیہ آپ کو خود بتا دیکھیں ہونے والا سمیہ تبھی تو یہ سوال ہم پوچھ رہے ہیں راجے کا بھی چناؤں ہوا کہیں نہیں کہیں کچھ دیکھ نہیں رہا سوال ایک بہت بڑا آپ نے کہا دوزار چوبیس میں بی جے پی کو موڈی جی کو اکھاڑ پھیکیں گے صرف بولنے سے ہو جائے گا دیکھیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں بول رہا ہوں بولتا رہا ہے تبھی تو سوال بول نہیں رہا یہ کر کے دکھانے کا وقت آگیا ہے اور جب تک وہ اکھڑ کے جائے وہ نہیں تب تک ہم لوگ کی پورے انڈیا کی جو حالات جو ہے جو اتنی ساری بروزگاری ہے بیزنس پہ اتنا ایفیکٹ پڑھا ہے سبھی لوگوں کو موڈی جی بولے پندرہ پندرہ لاکھ روپیہ دیں گے آج تک کچھ نہیں ہے پندرہ لاکھ کب بولے تھے ارے کب بولے وہ تو آپ کو معلوم ہے نا کی کب بولے چودہ میں بولے چودہ میں بولے انیس میں بھی جیتے ہیں کہاں یا تو نہیں آنے کے بار بھی جیت رہے ہیں نا اس بار چاہے وہ ہندوٹ کے نام پہ جو جیتے چلے آ رہے ہیں وہ سب ان کی نوٹنکی نہیں چلنے والی کیونکہ ہر ایک لوگ ہر ایک بزنس من لوگ جو بھی ہیں سارے لوگ ان کی نوٹنکی کو سمجھ رہے ہیں اب پلٹیکل میں جو ہے اس بار وہ ان کو کھاڑ پیکنے گا سمجھ کرن چل رہا ہے اور انڈیا یوان کو ایک سرکمسٹانس کریٹ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کا ایک وہی آر جیڈی ہم درد آپ لوگوں نظر آئے ہیں دیکھ بندین کی سرکار آئیے کے لئے آپ علم سنکشیق سے ہیں مسلمانوں کا آر جیڈی میں کیا بہت ہے دیکھیں آر جیڈی جو پارٹی ہے وہ مسلمانوں ہی کی پارٹی ہے ہمارے نیتہ آدھر نیرالو پرساد یادف جی نے مسلمان کو ہر جگہ پہ جگہ دیا پسمندہ کو بھی جگہ ملی ہر ایک سمجھ جو لوگوں کو وہاں پہ جگہ ملا گیا ملا ہے اور ملے گا بھی امید بھی یہی کرتا ہے اب ہی کی بات کر رہا ہے اب ہی آپ کو کیا دیکھ رہا ہے لوگ سوال میں بھی میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے نیتہ جو ہیں مسلمان کو بھائی درکیاب نہیں کریں گے جگہ ملنی چاہیے جگہ دیں گے وہ اور میں امید کرتا ہوں امید کے ساتھ میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں جو لالو یادفت ہیں ہوتی جسی یادف میں کتنا آپ کو ایسا لگتا ہے تو ہم لوگ کو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آج تک تو ہمارے نیتہ ہوتا 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 ہے ہمارے نیتہ سوال لالو پرساد یادفت آروپ یہ لگتا ہے کہ صرف مسلمان آرہیوڈی کی طرف جاتے ہیں لیکن ان کو کوئی وہاں پائی دارے ہیں آپ اس پارٹی میں ہیں وہ بدھیج بھی ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ میڈیا کے لوگ ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے لیکن ہم لوگ قریبی لوگ ہیں جھٹے ہوئے ہیں تو ہم لوگ کو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن آج تک تو ہمارے نیتہ ہوتا ہوتا ہے شریف لالو پرساد یادف جی جو مسلمانوں کو لے کر چلے ہیں نظر انداز نہیں کی ہیں لے کے چلنے میں کیا لے کے چلنے پر جہاں پہ بھی ضرورت پڑتی ہے وہاں ٹکر دینے کا کام کرتے ہیں یہ آئیوگ میں جگہ ملتے ہی ہے سارے لوگوں کو ملتے ہیں ہر ایک مسلمان میں نیتیش کمار کا دعویٰ ہے کہ جس طریقے سے ہم مسلمانوں کیلئے کیا ہیں کسی سرکار نے نہیں کہ چاہے وہ آر جڈی وہ چاہے کانگریس میں دیکھا میں تو آر جڈی میں ہوں تو میں آر جڈی ہی کا بولوں گا آپ کو ٹھیک ہے اور اہی بات ہمارے نیتہ مکمتری جی تو وہ بھی کرتے ہیں مسلمان کیلئے ایسی بات نہیں ہے تو وہ ان کی قیادت ہے ڈراما ڈھونگی ڈراما جو ہے موڈی جی کا وہ نہیں چلنے والا اس بار کی جنتہ جو ہے ہمیشہ آپ لوگ یہی بولتے ہیں نہیں چلنے والا ہتاس پریشان ہوگا یہ بزنس کے لے کے ہر ایک چیز کے لے کے تو اس بار ان کا نہیں چلنے والا ہے وقت آنے پر آپ کو پتہ چلیا گا بس چناؤ زیادہ دن نہیں ہے چوبیس کے چناؤں کا ریزلٹ آپ کو سامنے آئے گا ریزلٹ سامنے آئے گا تو پھر سوال یہ نہیں ہو ہوگا پھر تو جواب ہوگا جب ریزلٹ سامنے آئے گا آپ سوال نہیں کریں گے پھر تو جواب میں بات ہوگی لیکن ابھی تو آپ سوال کر رہے ہیں آپ سوال کر رہے ہیں کہ آپ لوگا ایک ہے کہ موڈی جی بھائی ایک یہ چیز بتائیے آپ راجنیتی سے جوڑے میں ہیں صرف موڈی جی کا ٹارگیٹ کرنے سے وہ کہیں اور زیادہ بڑھا جاتے ہیں آپ لوگ سب ٹارگیٹ کرتے رہے ہیں دیکھیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ بھائی میڈیا کے لوگ ہیں موڈی جی تو سب میڈیا والے کو خرید رکھیں اس لئے خرید رکھے ہیں کہ بھائی ہم کو نہیں خریدے ہیں چلی آپ خریدتے تو آپ کے پاس نہ آپ کو نہیں خرید دیں وہ اچھی بات ہے لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے کیونکہ موڈی جی کی جہاں تک معاملہ ہم لوگوں کو ٹارگیٹ کار کرتے ہیں لیکن جنتہ اس بار ان کو ٹارگیٹ کر رہی ہے کہ اس بار ان کو گدی سے ہٹا دینا حالات پہ آپ ابھی جو دیش کا جو حالات ہے اگر اس پریپیکش میں بیہار کی راجنید کی بات کرے تو بیہار میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کا کہیں نام اور نشان دیکھائی نہیں دے گا پچھلے بار چونکہ مہا گڑ بندن میں جنتہ دل یونائٹڈ نہیں تھا اور آر جیڈی کو تنہا لڑنا پڑا پوری پارٹی ایک جھوٹ الگ ہو گئی اس میں ہمارا نقصان ہوا تھا لیکن تو آپ یہ کہنا چاہے آر جیڈی تنہا